اسلام علیکم جی اخبال جمیل ٹی ایم ٹی سپورٹس کی جانب سے آپ کو سلام پیش کرتا ہے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکوست ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اپنے کومنٹ ضرور دیں جناب پی ایس ایل نائن کا سہرہ اسلام آباد یونائٹڈ کے سر رہا آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کے بعد وام اپ میچز کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ نے زبردست طریقے سے فائنل میں ملتان سلطان کو ایک سنسلی خیر ایک کروشل میچ کے بعد شکست دی دو وکٹوں سے اگر اس کا سہرہ آپ دیکھیں تو ایماند وسیم کے سر جاتا ہے جنہوں نے پانچ وکٹے حاصل کی تیس اندے کے اور کروشل سٹیک پہ جبکہ میچ کا پلہ کبھی سلام آباد کے فیبر میں کبھی ملتان سلطان کی فیبر میں ہوتا تھا وکٹ پہ کھڑے رہے گو کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے انہوں نے ریٹائیمنٹ لے لی ہے لیکن پھر بھی اب یہ سوالات ہیں کہ کیا ٹی ٹویٹی ورلڈ کپ میں ایماند وسیم کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا کیا وہ اپنی ریٹائیمنٹ واپس لیں گے ملتان کی شکست کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے ان کے شروعی میں تین کھلاڑی آؤٹ ہو گئے وکٹ ٹرکی وکٹ تھی وکٹ ٹرکیٹ اس لیے تھی کہ وکٹ میں ٹرن بھی ہو رہا تھا اور تھوڑا سا ان ایون باؤنس تھا اور گیند رکی آ رہی تھی جنہوں اگر دیکھیں آپ غور کریں تو اگین عثمان خان کی پرفارمنس بھی بڑی اچھی رہی یہ اور سلام آباد کے گپٹل نے بھی جو غیر بلکی کلاری تھے ان کی بھی پرفارمنس بڑی اچھی رہی شائل ٹین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی میج کا فیصلہ اتنا انٹریسٹنگ تھا کہ آپ اس بات سے اندار لگا لے جائے کہ میج کا فیصلہ آخری گیند پہ ہوا ٹرنمنٹ میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں بیسٹ بیٹر عثمان خان ہے جنہوں نے پی ایس ایل نائن میں چار سو بیس سکول کیا بابر آزم کے بعد انہوں نے فائیف سکسی نائن سکول کیا بیسٹ بولر اسامہ میر رہے جنہوں نے چوبیس بکٹری بیسٹ بکٹ کیپر آزم خان رہے اور پلیئر آف در ٹرنمنٹ اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان چاداب خان رہے یہ ٹرنمنٹ بڑی یادے لے کے گیا ہے بڑی زبدس یادے لے کے گیا ہے کئی نئے کھلا رہی ہیں عرفان خان ایمرجنگ پلیئر ڈکلیئر کیے گئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیت کے بعد شاداب خان اور ان کے ساتھیوں نے فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ یک جہیتی کی طور پر ان کا جھنڈا لے کے اس ٹرینیم کے گرد چکر لگایا یہ ایک سمبولک وکٹری تھی انہوں نے اپنی اس وکٹری کو ایسوشیٹ کیا فلسطین کے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا اور یہ ایک اچھی اور خوشائن بات ہے اس کو اپریسٹیئٹ کرنا چاہیے ہم پی ایس ایل نو کی یادوں کے ساتھ آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور ہم آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ کینڈلی جو بھی بات ہو اپنے کومنٹس میں ضرور ڈالیے کہ ویدر یو لائک ایٹ اور نو لائک ایٹ آپ کے جو کومنٹس ہیں ہمارے لیے مش لے رہا ہوں گی ٹی ای ڈی سپورٹس ہمیشہ سے اس چیزوں کو حضر دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ہیپیسوٹ کے ساتھ آئیں گے اللہ حافظ